بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ فاطمہ اسلام کیرمی مآب سب کو ہوش آمدید میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے آمین آج میں آپ کے ساتھ میں رمضان آنے سے پہلے کا وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرد ہے اس وظیفہ کو آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ابھی سے کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اور اس عمر کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اسے آپ نے ابھی سے رمضان کے آنے سے پہلے کرنا ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک کی برگاہ میں دعا مانگے انتائی آجزی انکساری کے ساتھ کیونکہ جب اللہ کو کوئی بندہ نائیز انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو اس کی پکار کو بہت قریب سے سنتے ہیں اگر بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے قریب کر دیتے ہیں اور اس کی دعا کو فوراں قبول فرمالیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہر حجت کو ہر ہوائش کو ضرور قبول فرمائیں گے آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی رزق میں دولت میں اضافہ ہو کسرت کے ساتھ پروانی ہو اور ان کے رزق مہر و برکت ہو تو وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں اسی طرح ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر جائز حوائشات پوری ہوں ان کی نیک حاجات پوری ہوں اور ایسی حوائشات جو سالوں سے پوری نہیں ہوئی تو وہ لوگ بھی اس وظیفہ کو لازمی کریں یہ وظیفہ گھر سے مفلسی تنگ دستی پرشانیوں سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی اجات کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی پرشانیوں اور مسائب کو انشاءاللہ آپ کو ان سے نجات دیں گے تو اس عمل کو آپ لازمی کریں اس عمل کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو ہر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپ ڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے جزاک اللہ تو اس وظیفہ کا طریقہ کار اچھی طرح سے نوٹ فرمالیں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے اور آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ فارے ہوں آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں فروانی ہو عذافہ ہو اللہ پاک اپنے حیبی غزانوں سے انہیں رزق اطاف فرمائے کبھی کسی کا متاعی نہ ہونے دیں تو وہ لوگ اس وظیفہ کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھیں یہ رزق کے لیے ایک بہترین دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارزکنا اے اللہ ہمیں رزق اطاف فرمائے سیدنا ابو ریلہ رضی اللہ عنہ سے روای تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اس نے اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لاغت رکھا اور تنور کو دکھایا اور کہنے لگی اللہ ہمارزکنا اے اللہ ہمیں رزق اطاف فرمائے اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا پھر وہ تنور کے پاس کی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا اتنے میں اس کا شور واپس آ گیا اور کہنے لگا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک چکی گھونتی رہتی جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے اللہ مرضکنا اے اللہ ہمیں رزق اطاف فرما تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا اسی طرح آپ اپنی ہر حاجت کے لیے ہر خواہش کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف بہترین رزق اطاف فرمائیں گے بلکہ آپ کی ہر پرشانی کو دور فرما دیں گے ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے تو آپ نے اس عمل کو کامل یک سوئی کے ساتھ کرنا ہے اللہ پاک سے رو کر اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے اب اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا متعاج اپنے سوا نہیں ہونے دیں گے تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفہ کو لازمی کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس آپ نے لائک کرنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے جزاک اللہ